وہ اور بی بیوں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں باب اللہ کرتی ہیں یہ میرے نبی کا خاندان ہے یہ میرے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان میں حوالہ دکھاؤں گا مجھ سے سنو حوالہ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے بطیجوں کو بھانجوں کو سب کو شہید ہوتے دیکھا عورتیں ڈرتی میجت کو ہاتھ نہیں لگاتی چیختی ہیں بی بیہ لیکن حضرت جناب زینب نے پتا کیا دیکھا تھا وہ سننا ذرا امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا اور وہ بی بیوں کے سامنے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا آج آج میں سر کی بات نہیں کرتا سر کی آپ مرد ہیں جوان ہیں سارے یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھیک دیا جائے نہ ہاتھ تو لوگ چیخیں مار کے دوڑ جائیں گے بلکہ ہاتھ تو دور رہا کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخیں مار کے مرد دوڑ جائیں گے لیکن کٹا ہوا سر دیکھا لاشے دیکھے یزید کا دربار آیا بی بی صحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی تو جب بولا نا جزید دربار میں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی محاذ اللہ سلما محاذ اللہ اور میرے مخالفین کا کیا آشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا ایک آدمی مجبور ہے مکہور ہے اتنا لمبا سفر ہے غربت ہے پیاس ہے بیماری ہے کیا انداز ہے جب اس عالم میں جزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام اس اہم کی یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیوں نہ کچھ کہے جو سیدنا امام اس اہل کے بارے میں بات کرے گا زبانے کھینچے گئے اس کی جو صحبہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی گستاخی کرنا بیدبی کرنا یہ کونسا دین ہے یہ تو تم بیدی نہیں پھیلا رہے ہو سنو جب اس نے بیدبی کی تو سجدہ زینب چوپنی رہی بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا بِعَدِكَلْ خَئِی اور آپ فرمانے لگی یزید تُو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپاہ ہو گئے اور تجھے عزت ملی آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا یہ تیرا سجا ہوا ہے نا تیرا اس وقت گھندا چلتا ہے نا فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا تیرے پر لوگ لانتے برسائیں گے اور فرمایا جب جمعہ پڑے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑیں گے فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا حضرت نومان بن بشیر سے اب یہ رسول تھے وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینہ سے ابھی بیٹھا تھا سنو سنو اب اللہ میں دکھاؤں گا کہتے لگے میرے قریب اس وقت یدید کے دربار میں ایک نابینہ سے ابھی بیٹھتے تھے جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینہ سے ابھی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نومان علی آگئے ہیں یہ تو علی کی آواز ہے علی آگئے ہیں جبرین امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گھر رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے کہنے لگے علی آگئے علی یہ تو علی کی آواز ہے جناب نومان بن بشیر کہنے لگے نہیں علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے ابھی تو زینب پیاسی ہے کہ آج زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی یزید کے محل کامتے جبرین امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے آئے پانی آئے پانی ان کا مزاد ہی نہیں تھے بلکہ وہ دلیر لوگ تھے دلیر اور بر موقع بر محل بولتے تھے ژمچ پانی پانی تفرونی دیر موسیقی